موسیقی نمسکار میں ہوں سورج سوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں سرگے راجیو بھائی دکشت جو سوڈیشی کے ایسے ویچارک جنہوں نے اپنے بات کو اس طریقے سے رکھا کہ جس نے سنا اس نے اس کو اپنا لیا جیون بھر اپنایا اور سوڈیشی کی ویاکھیا سوڈیشی کی اپیوگی تھا اور سوڈیشی کا آگرہ راجیو بھائی کا اس طریقے سے تھا کہ اگر راجیو بھائی کچھ اور سال جی لیتے تو شاید اس دیش کا سوڈھرم سوراشت سب کچھ سوہ ہو جاتا جو آج سوہ ہو رہا ہے اور اس لیے راجیو بھائی کی زیادہ یاد آتی ہے ان کے آج کے پونیتی تھی اور جین تھی دونوں ہی ایک دن پر ہوئے بہت کم لوگ دنیا میں ایسے جن کو اس پرکار سے ایک ہی دن میں دونوں چیزیں آتی ہے راجیو دکشت جی کی بھی آئی ہے ہم آج کا دن سوڈیشی دیویس کے روپ میں مناتے ہیں اور سدرشن پر ویبنہ جانکاری کے ساتھ کئی کارکم لے کر آتے ہیں لیکن اس سال میں نے تائی کیا کہ ہم ایک بنداز بول کریں گے اور کہیں گے کہ کیا راجیو دکشت جی کے اس سوڈیشی دیویس کے بہانے دیش کو پوچھیں گے کہ کیا اب راجیو دکشت کے ویچاروں کی آرتہ سوڈیشی کی ہندوستان کو اب تک جتنی نہی تھی اس سے زیادہ ضرورت ہے کیا ہے آپ کا کہنا اب ہمیشہ کی طرح فون کر کے سکائپ پر ویڈیو کال کر کے یا سوشل میڈیا پر اپنی پرتک رہ دے کے آپ کی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس بات کو ویڈاوٹ ایڈیٹ ہم آپ کے سامنے کروڑ درشکوں کے سامنے لائیو دکھائیں گے راجیو دکشت جی اور میرا ویقتیگت بہت بار ملنا ہوا ایسا تو نہیں ہے لیکن میں نے گیاروی ککشا میں جب میں مہاراشت کے کپرگاؤ میں ایس اج جیم کالیج میں پڑھتا تھا تو گیاروی ککشا میں میں نے ان کا بھاشن سنا جس دن بھاشن سنا اسی کشن سے میں نے میرے جیون میں کولڈ رنگ پینا بند کیا سوفٹ رنگ پینا بند کیا اس سے بعد آج تک بھی نہیں پی ہے نہ آگے پیوں گا نہ میرے گھر میں کوئی پیتا ہے نہ میرے بچے پیتے ہیں نہ ہم سدرشن کے کیانٹین میں بھی اس کو آلاوڈ کرتے ہیں ایسی پرہاوی طریقے سے اپنے وانی سے باتوں کو رکھنے والے راجیو جی انٹرنیٹ کے دنیا میں اور لوگوں کے ردے میں آج بھی جیوی تھے لیکن ان کے آشتیتو کو ان کے فین کے روپ میں ان کے سمرتکوں کے روپ میں ان کے ویچاروں کو سمرتن دینے والے لوگوں کے روپ میں جو لوگ ہیں انہوں نے بڑھانے کیا بشکتہ ہے کیونکہ یہ ویچار اب دنیا اور خاص کر کے ہندوستان نہ کیول سننے بلکہ سمجھنے کے ستیتی میں بھی آیا ہے ایسا لگتا ہے دیش کی درگند دھیرے دھیرے کم ہو کے سگند چاروں طرف جا رہی ہے ایسے میں ان ویچاروں کا گندھ بھی اگر اچھی طریقے سے سگند کی روپ میں جائے گا تو نچھت طور پر اس ویشے پر اچھا پرکاش اور پرنام ہو سکتا ہے آئیے پہلے مجھے دیکھتے ہیں راجیب دکشت ایک بھارتیہ ویجیانک پرکھر وکتہ اور آزادی بچاؤ آندولن کی سنساپک تھے بھارت کے ویبھن بھاگوں میں ویگت 20 ورشوں سے بہوراشتیے کمپنیوں کے ورد جن جاگرن کا اپشان چلاتے رہے آرثیق ماملوں پر ان کا سودیشی ویچار سامان جن سے لے کر بودھی جیویوں تک کو آج بھی پرحاویت کرتا ہے راجیب جی کے سودیشی ویچار سی یوگ گرو بابا رام دیو بھی پرحاویت ہو گئے سودیشی ویچار اور ان کی پرتیبھاس سے پرحاویت بابا رام دیو نے انہیں بھارت سو بیوان ٹرسٹ کے راشتی مہا سچیو کا دائیوت سوپا تھا جس پت پر وہ اپنی مردی تک رہے ویراجیو بھائی کے نام سے ادھک پرسید تھے اب ہم آپ کو راجیو دکشت کے وکتگت جیون سے پریش کراتے ہیں راجیو دکشت جی کا چنم 30 نومبر 19 سر سکھ کو اتر پردیش راج کی علی گھر چنپت کی اترولی تحصیل کی اپنی پرارمبھک اور مدھ بکشکشا فیروز آب زلے کی ایک سکول سے پرابط کی اس کے اپرات انہوں نے الہباز شہر سے بیٹک اور انڈین انسٹیٹ آف ٹیکنل لوجی سی ایم ٹکی اپاد ہی پرابط کی اس کے بعد راجیو بھائی نے کچھ سمیں بھارت کانسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈیسٹیل ریسرچ میں کام کیا اتنا ہی نہیں بھارت کے پور بیراشت پتی ڈاکٹر اے پی جی ابدال کلام کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں کلام صاحب نے ایک شیش ویگ جانک کے ساچے میں دھالنے کی کوشش کی لیکن نیتی کو کچھ اور مانزور تھا راجیو بھائی نے جب بسمیل کی آتما کتھ کا دھین کیا تو اپنا پورا چیون ہی راشت سیوہ میں آتپیت کر دیا راجیو بھائی کے اندر دیش شپریم اور راشت بھاونا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ راجیو بھائی الاباد کے بیٹک انسٹیٹوٹ سے ہی آزادی بچاؤ آمدولن سے جھڑ گئے سال 1999 میں راجیو کے سدیش ویکھانوں کی کیسک نے سم اچھے دیش میں دھوم مچا دی تھی بھارت کے اتھان اور دیش ویرودھی تا خطو بھرشت اچاریوں کو پراجت کرنے جن جاگرتی پیدا کر رہے تھی دکشت بسمیل کی آتما کتھا سے اتنے ادھیک پرباویت تھی کہ انہوں نے بچن سنگ سے آگ رہ کر کے فانسی سے پور اپنیاز بھی لکھ ڈالا اب راجیو بھائی کے یوگدان اور ان کے کاموں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں دکشت نے 20 ویشو میں لگ بھگ 12000 سے سب سے پہلے سودیشی ویدیشی وستوں کی سوچے تیار کر کے آم چنتہ سودیش میں نیرمیت ساما گری اپنانے کا آگ رہ کیا 1995 وی ٹھیری باند کے خلاف اعتحاس موچے میں بھاگ لیا اس کے بعد 1997 میں سیوہ گرام آشرم سی انگریزوں کی سمیہ کے اعتحاس دس رامدیو کے سمپرک میں رہنے کے بعد انہوں نے نوچنواری 2009 کو بھارت سوابیمان ٹرشٹ کا دعیت سمہالا اتنا ہی نہیں پورے دیش میں گھوم گھوم کر گوہ ہتیا پر روک لگانے کے لیے لوگوں کو جاک رک کیا 1998 میں راجیو بھائی نے کچھ گو سمیتیوں کے ساتھ مل کر گوہ ہتیا روکنی کے خلاف سپریم کوٹ میں مقدمہ بھی دار کیا 2005 میں راجی بھائی اور ان کے کارک کرتاؤں نے مقدمہ جیت لیا لگ بھگا دے بھارت کی یاطرہ کے بعد 29 نومبر 2010 کو اڑیسا سے 36 گر راجی کی ایک شہر رائی گر پہنچے وہاں انہوں نے دو جن سبھاؤں کو سمبود بھی کیا اس کے بعد اچانک ان کی تبیت بھی کر گئی جس کے کارن ان کی موت ہو گئی دھن ہے وہ مات جس نے ایسے سپوت کو چند دیا جس نے اپنی پوری سندگی دیش کی نام کر دی راجی بھائی بھلے ہی آج ہم سب کی بیچ نہیں ہے لیکن آج بھی ان کے ویچار لوگوں کو پرابابط کرتے ہیں پیور ریپورٹ سدھا شنیو ایسے راجی ادکشید جی جن کے بارے میں جتنا بتایا جائے ان کے لئے گھنٹے کا خیار رکم بہت کم ہے لیکن آپ کے کال بھی لیں گے آپ کی پرتیقریہ بھی لیں گے راجی ادکشید جی کو آپ کیسے سمجھتے جانتے اور بتانا چاہتے ہے یہ بھی سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ میں ان کے بھاشنوں کے کچھ بائیڈ بھی چلائیں گے پہلے کالر کے پاتھ چلتے جہن جہن سر بولیے سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ راجی بھی لکھی ہے اس پستانکوں کے نام ہے سوہ دیشی چکیٹسک گو ماتا پانچائت چکیٹسک گو وانش اور ایسے کئی انہوں نے سپیچز دیئے جو ابھی یہاں پر سیڈیوں میں اور ایم پی تری میں بھی بکر ہے اور ایک چیز آپ کو بتا دوں سر کی امیتہ بچان کو جب تھمسپ پینے سے بیماری آئی تھی جب ان کی سہت خراب ہوئی تھی راجیو دکشی جی نے امیتہ بچان سے ملاوکات کی اور امیتہ بچان جی نے اس کا خلاسہ کیا تھا راجیو دکشی جی کے سامنے پھر اوز کمپنی نے امیتہ بچان جی کو کچھ پیسے کھلا کر کے ان کا مو بند کرا دیا تھا لیکن راجیو دکشی جی نے اپنی ایک ویڈیو فائل میں انہوں نے پورا اس کا خلاسہ گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے امیتہ بچان جی کے ساتھ بات کر کے اس پروڈک کو بن نام کیا تھا اور میں کہنا چاہوں گا کہ راجیو دکشی جی جب 2009 میں بابا رام دیر کے ساتھ میں جڑے تھے کہ کالے دھن کو واپس لائیں گے اور چلی دنیواد اب بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے اگلے جہن بولیے سب سے پہلے دنیواد ہم آپ کو دکھاتے ہم آپ کو کئی دکھانے کا پریاد کریں گے آپ کے کال بھی لیں گے کچھ سکرین پر دکھائیں گے میں ایک ویڈیو دکھائے جا رہا ہوں یہ دیش کے ایک ایسے راج نیتا کے بارے میں ہیں خاص کر کے ایسے راج نیتی زمات کو جو ہندوستان کی اس چھوی کو بار بار یاد کرتے ہیں جو سب ایمان گیراتی ہے اس چھوی کو بار بار یاد کرتے ہیں جس میں ان کو پچھم کبھی بھی وکسط لگتا ہے اور بھارت پچھا دیکھئے اس وکتی کا نام پیچ دمبرم جن کے بارے انہوں نے کیا کہا ہزاروں سال کی ہے ہم لوگ آپس میں چرچہ کرتے ہیں کئی بار جانے ان جانے ہم یہ کہہ دیتے ہیں ارے بھارت تو ہمیشہ سے گریب ہے میں بھارت کے دو لوگوں کا نام لے کے کہوں گا ایک وکتی ہے اس دیش میں اس کا نام ہے پی چیدم برم یہ بھارت میں بہت لمبے سمیہ تک وط منتری رہا اور اس وکتی نے اندور نام کے شہر میں مدی پردیش میں ایک بھاشن دیا تھا اور میں اس دن وہاں تھا اس بھاشن سامنے بیٹھا تھا اور چیدم برم نے ایک کتاب پرکاشت کی تھی پستق کا پرکاشن کیا تھا اس کا ویموچن کرنے کے لئے چیدم برم آیا تھا تو بھاشن دیا اس نے اور کیا بھاشن دیا بھارت ہزاروں سال سے گریب دیش رہا ہے یہیں سے بھاشن شروع کیا انگریجی میں اچھا تھا کہ وہ انگریجی میں بول رہا تھا زیادہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے ہاں اس نے شروع کیا بھارت ہزاروں سال سے گریب دیش رہا بھارت ہزاروں سال سے مفلشی کا سکار رہا ایسے ایسے اس نے کہنا شروع کیا پھر بیچ میں کہنے لگا یہ تو بھلا ہو انگریجی جو وہ بھارت میں آئے اور انہوں نے بھارت کو تھوڑا بہتر بنا دیا ورنہ ہم تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے ہم کو کو کوئی گیان نہیں تھا کوئی پرکاش نہیں تھا اس دیش میں تو بھائنکر گریبی ہی گریبی تھی اور یہ جب وہ بھاشن دے رہا تھا تو بار بار پنڈت نہرو کو کوٹ کر رہا تھا پنڈت نہرو نے ایسا کہا پنڈت نہرو نے یہ کہ دیا انہوں نے وہ بھاشن جیسے ہی پورا ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کسی کے من میں کوئی تکلیف نہیں میں نے کہا میں تو پوچھنے والا ہوں اس چی دمبرم سے تو میں نے کہا کہ اگر بھارت ہزاروں سال سے گریب تھا میں نے سیدھے کہا اس کو تو انگریج یہاں ڈھائی سو سال جھک مارنے کے لئے کیوں آئے ہزاروں سال سے گریب دیش گریب وں کے یہاں کوئی سامنے بات ہے دائی سو سال میں پچاس پیڑیاں جوان ہو کے مر گئی انگریج وں پرتگالیوں تو ساڑھے چار سو پرتگالی ساڑھے چار سو سال پرتگالی کیوں آئے دائی سو سال انگریج کیوں رہے اور بھارت اگر ہزاروں سال سے گریب تھا تو یہ مغل کیوں آئے جھک مارنے کے لئے یہاں تین سو سال بابر کیوں آیا اس نے سلطنت کیوں بنائی ہزاروں سال سے گریب تھے محمود گجنبی کیوں آیا سومنات کا مندر لوٹنے کے لئے جب ہم ہزاروں سال سے گریب تھے تیمور لنگ کیوں آیا نادر شاہ کیوں آیا احمد شاہ عبدالی کیوں آیا جب ہزاروں سال سے ہم گریب ہی تھے تو ان کو تو کہیں امیر دیشوں میں جانا چاہیے تھا وہ تک وشو وجائے میری نہیں ہوگی اس لئے بھارت کو جیتنا بہت ضروری ہے تو آیا یہاں پر اور یہ تو بھارت واسیوں کا پراکرم تھا کہ وہ بھارت کو جیت ہی نہیں پایا مار کے بھگا دیا ہم نے اس کو راستے میں مر گیا اور آپ کو اتحاس میں معلوم ہے شک یہاں آئے ہون یہاں آئے پنداری یہاں آئے کیوں آئے بھئی ہم تو گریب ہیں بھوک مری کے شکار ہیں بی روز گاری ہمارے یہاں ہیں پھر کیوں آئے یہ سب تو چیدم برم چپ ہو گیا بولا کچھ نہیں ہم کسی ویقتی تیپنی کے طور پر نہیں بلکی دیش کو گمراہ کرنے کے لوگوں کے بارے میں جب راجی بات بولتے ہے تو ہم اس کو دکھانی کی ہمت کرتے ہے کیونکہ یہ سچائی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے بھارت کو بھوک گریبوں کا ننگوں کا دیش کہنے والے لوگ یہ بھول گئے کہ بریٹیش ہر سارے تمام نام جو راجی بھائی نے لیے اس لئے بھارت میں آئے تھے کہ تب بھارت کی جی ڈی پی جو آج چار پاچ کے آس پاس اٹک رہی ہے ساڑھے چار سو تھی آج سے اتنے سال پہلے ہم سو گنا سے جی پی میں دنیا میں ہر دیش میں جہا بھی منوش جاتی تھی بہا پر بھارت ی وقت ی بیعی بیعی سانسکرطیق لٹے رہے لیکن ہمیں اتحاس غلط بتایا جاتا ہے بتا جاتا ہے تم تو غلام رہے ہو عمیش تم تو غریب رہے ہو ننگے رہے ہو اب کسیت رہے ہو یہی پر خگول سے لے بھوگول تک اور یہی پر تمام وید رچنائیں اور ویجیان کا شود ہوا جس کے آدھار پر آج بھی دنیا میں جو بھی چلتا ہے اس کے آدھار پر چلتا ہے ناسا کو بھی اگر کسی بھی گرہ پر کوئی اپنا سیٹلائٹ بھیجنا ہے یا بھیجنا ہے تو ان کو بھارت یہ پنچان کا آدھار لینا پڑتا ہے یہ ہم کو نہیں بتا جاتا من محمد سنگھ کے بارے میں کیا کہتے ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے کالر کے پاس چلتے جہن بولیے کیا کہنا ہے راجی دکشی جی کے بارے میں آپ کو تھوڑتے ان کی جانکار دینا چاہوں گا جن کا جن 30 نویمبر 1967 میں ہوا تھا حالی گھر اتر پردیش میں اور ان کی برتیو 30 نویمبر 2010 کو تھی عمر ان کی 43 years تھی اور یہ عویوائیت تھے ان کا کاریا ایک بھارتی ویدنیا نکھتے پرکھر وقت اور اور آجادی بچاؤ آنگلون کے ایک سنسطہ پک تھے انہوں نے بھارت کے ویدنیا بھاگو میں 20 years سے بھاو راستی کمپنیوں کے ویرود میں جن جاگرن کا آگیان چلا تھے اور عرث مامل پر ان کا سوڈیشی ویچار سامان جن سے لے بدھی جیو تک کو آج بھی پرباویت کرتا تھا جیسے رامدے بابا ہے ان کی پرباویت ہو کر انہوں نے بھارت سوڈیمان ٹرسٹ کے راستی و مہا سچو کا دائیت و سوڈ دیا تھا انہوں نے ایسے انہیں کارے رہتا کارے بہت ہے کیونکہ میں بولنا جاؤں گا تو بول بھی نہیں پاؤں گا اور میں انہیں خود ان کا جیوان چڑیتر پڑھا بھی ہے بلکل انہوں نے ان کے جیوان چڑیتر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنائیں گے اور سارا ہندوستان اپنائے گا تو بھارت دوبارہ وشو گرو بننے سے کوئی روک نہیں پائے گا منموہن سنگھ کے بارے میں ان کے وچار سن لیتے منموہن سنگھ جب بھارت کے وطی منتری بنے اور تھوڑے دن باد پھر پردھان منتری بن گئے پہلی بار جب یہ پردھان منتری بنے تو آکسفورڈ گئے تھے اٹل جی کے باد انہی کا نمبر آیا نا تو یہ گئے آکسفورڈ وہاں پر ایک کارڈڈ ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے یہی گانا گایا بھارت ہزاروں سال سے قریب دیش ہے یہ تو انگریج تھے جو بھارت میں آئے اور انہوں نے بھارت کو تھوڑا سب بھی بنایا ہم انگریج وں یہ بولا انہوں نے چالیس منٹ چالیس منٹ اگلے دن یہ بھاشن انگلینڈ کے اکھواروں میں چھپا تو کئی اکھواروں نے ٹپنی لگائی ہیڈنگ لگایا کہ لگتا ہے بھارت ابھی انگریج وں پردان منٹری کا گانا ہے کولر کے پاس چلتے جہن بولیے کیا کہنا ہے جہن سریج انیل بول رہا ہوں نری لازے بلکل جس طرح سے یہاں پر وہ کرانتی لائی تھی سویدیشی کے لیے اور پورے دیش میں جس طرح سے ایک الگ سائی ماحول بنا تھا کہ ویدیشی بہت بڑی سمسیا دیش میں جس طرح سے چل رہے ویسٹرن کلچر کے ساتھ ویسٹرن فوڈ جو ہے جنگ فوڈ جس طرح سے ہمارے بچوں کے ساتھ ہاوی ہو رہا جس طرح سے اگر جنگ فوڈ جس طرح سے ہمارے بچے آتھ کل کھا رہے ہیں اس سے نہ صرف بیماریاں اتنی پنا پڑے تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی ہم کو پریز کرنا پڑے اور کہیں سویدیسی جس طرح سے بھارت میں الگ یہاں پر بنے اور سویدیسی جیجو کو یہاں پنامے اپنانا پڑے گا دنیواز اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے جہن جہن سر راجیف دکشت کیا یوگدان کبھی نہیں بلا سکتے پورا دیش یوگدان کو کبھی نہیں بلا سکتا راجیف دکشت نے 20 ورسوں میں 12000 سے عدد دی ہیں اور میں کہنا سوچی تیار کر کے عام جند انہوں نے سوڈیش نرمی سامگری اپنانے کا آگرہ کیا بلکل راجیو بھائی کے بھارت یتا کو لے کر سوڈیش کے آگرہ کو لے کر بھی کچھ ویڈیو دکھائیں گے رکھتے ایک چھوڑی سے بریک کے بعد بریک کے بعد پھر آئیں گے بنداز بل چاہے بھائی 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 بریک کے بعد بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے بھائیرک کے سوڈیش 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 آگرہ کے بغیر کوئی راشت سو بل پہ کھڑا نہیں ہو سکتا دنیا بھی یہ مانتی ہے اور گلوبلائزیش کی بفلتا کے باد اب دوبارہ لوگ اپنے سوڈیش کی طرف جا رہے ہے امریکہ میں بھی اپنے راشت میں بنی دیش میں بنی ہوئی چیزوں کو جیدہ بڑھاوہ دے دی کی نیتی عبوام تک اپنا رہے ہیں تمام دیش جب اس دشا میں جاتے ہے تو سوریش جی نمشکار سر میں منعکشی بول رہی ہوں آجش نگر ڈیلی سے سر میں کو یہ کہنا ہے کہ آپ جو یہ ٹاپک اٹھا رہے ہیں بہت اچھا مددہ ہے جس ہمارے ینگ سٹر کو پتا چلے گا کہ سوڈیش میں ہماری بھارت کئی یوز کرنا چاہیے اور اسے کہیں زیادہ اچھا ہمارے دیش کا سامان ہوتا ہے بلکل انگریج انہیں بھارت کو کیسے لوٹا یہ آپ کو راجی جی کی بھاشا میں دکھاتے سارے انگریج آوش کارک جو سفل ہوئے وہ پلاسی کے ید کے بعد ہی سفل ہوئے جب بھارت سے لوٹ کر دھن انہوں نے لندن میں جمع کرنا شروع کیا تب اس دھن سے انہوں اوڈیو کی کرانتی آئی ورنہ تو بھوک مری کا شکار تھا انگلین جب east india company بھارت آئی تھی تو انگلین سب سے گریب دیش تھا دنیا کا انگلین کی اتحاس کاروں نے انگلین کی اتحاس میں لکھا ہے کہ پندروی شتابدی اور سول شتابدی میں انگلین میں ساڑھے تین کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے تھے اتنا برا حال تھا انگلین کا کل آبادی جس دیش کی چھے کروڑ ہو اور اس میں ساڑھے تین کروڑ بھوک سے مر جائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں آدھی آبادی بھوک سے مر گئے کیونکہ کھانے پر کے پہلے تو انگلین میں کوئی کپڑا بنانا نہیں جانتا پہن بھی نہیں جانتا آدھی بانواسی کی طرح تو یہ تو ساری کہانی ہے بھارت کے لوٹ یہ سارے ویڈیو آپ ہم آپ کو کچھ آئیکونک ویڈیو دکھائے رہے جن کو آپ یوٹیوب پر الگ سے دیکھ سکتے جمع کالا دن واپس لانا اور گوھتیا پر پون روپ سے پرتیبند لگانا اور انہوں نے ایک پالیسی لگائی تھی دی سینٹرلیزیشن آف ٹیکسیشن سسٹم اسے بھی امپلیمنٹ کرنا اگر وہ امپلیمنٹ کرتے تے تو بھارت سرکار کہاں سے کہاں جاتی تھی انہوں نے کمپیر جاتا تھا اس سے اچھا وہ بتا رہے تے کہ ہم اگر ساتھ پرتیشت دیلپمنٹ میں لگائیں گے اور چالیز پرتیشت کہ کہ پالیٹیشن اس میں لگائیں گے تو ہم کہاں سے پہنچیں گے سر بلکل دنیوال اگلے کو لڑک پاتھ چلتے جہن بولیے راڈیو راڈیو جیدیشت نے جو سوڑیشی اندولن چلا اس کے لئے سب بھارتی کو گرو کرنا چاہیے ایسا تھا انہوں نے بھارہ آجاز سے آجک رکھان دیئے پچیس سال تک گھین دین کیا جس ادیش کو لے کر انسان بھارت میں آیا وہ ادیش دربا گے سے پورا نہیں ہو سکا اور وہ دیش تھا انڈیا کو بھارت 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 دیکھتا ہے راڈیو رکھشت جی نے ہر اس سماسے کا سمدھان دیا ہے جس سماسے میں آج بھارت گھرا ہوا ہے جن سچے کو آج ہم کہنے سے پہلے دز بار سوچتے ہیں ان سب سچے کو راجیو بھائی پچیس سال تک نیڈو س موڑ رہے تھے راجیو بھائی کے موہ سے کوئی بات بینہ سب سب سے نہیں نکل دی تھی جیسے کی سرد جی آپ چلا رہے ہیں کوئی بھی بھار جو دکھاتے ہیں سب سب بتاتے ہیں اور سب کو گھر ہو ہے کہ آج راجیو بیچار اور آتما کے ساتھ جیویت رہتی ہے کسی میں گھج جاتی اور اس سے کام کرواتی ہے جنہ آتما ہوں میں ہوتی ہے ان کے شریر مرتی نہیں یا ان کا مہانیرمان کہا جاتا ہے راجیو جی کا ہوا تھا ٹیکس کے بارے میں اور ٹیکس کے دوارہ بریٹیش ہم بریٹیش پارلیمنٹ میں بہث ہوئی 1860 میں اور یہ تیہ ہوا کہ بھارت کی جو کرانتی ہوئی 1857 کی اس کا بڑا کارن کیا تھا تو ایک انگریج کہتا ہم نے لٹا بھارت کو یہ بڑا کارن تھا دوسرا کارن کیا تھا تو ایک انگریج کہتا ہم نے مار مار کے بھارت واسیوں کو عیسائی بنایا جو وہ بننے کو تیار نہیں تھے دوسرا کارن یہ تھا تیسرا کارن کیا تھا ایک انگریج کہتا ہم نے بھارت کی سب سے پویتر گائے کو کتلے عام کیا بھارت میں وہ بڑا کارن تھا آپ جانتے ہیں سب سے پہلا کتل کھانا اس دیش میں سترہ سو ساٹھ میں انگریج نے شروع کر دیا تھا کل کتل گائے کٹتی تھی اور اندوستانیوں کی چھاتی پر چھوری چلتی تھی گائے کٹتی تھی تو ایسے انگریج دستا ویجوں میں یہ کہانی درج ہے کہ ایک انگریج بیان دے رہا اور وہ بتا رہا یہ کارن تھا یہ کارن تھا اس کارن بھارت میں ہمارے خلاف بگاوت ہوئی اب ایک انگریج پرائیم میسٹر پوچھ رہا ان سب سے کہ بھارت بتاؤ بگاوت کے لیے پیسہ کس نے دیا دن بھی تو اکٹھا ہوا ہوگا تو ایک انگریج جو یہاں ہندوستان میں سترے سال رہا اور کروڑ روپے خرچ ہوا ہے اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے یہ رقم کہاں سے آئی تو بھارت کے ادیوگ پتیوں نے دی کاری گروں نے دی لوگوں نے اتنا دھن اکٹھا کیا تھا اس قرانتی کے میں اس چار سو اسی کروڑ کو آج اگر سمجھ نا چاہیں تب اس کو آج سمجھ پائیں گیا اتنی بڑی کرانتی تھی 1857 اس کرانتی میں ساڑھے چار کروڑ ہندوستانی لڑے تھے انگریجوں کے خلاف اگر ہر ایک ہندوستانی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہو تو ساڑھے چار کروڑ تلوار بنی ہوں گی اس دیش میں اور کتنے کروڑ لوگوں نے کتنے کروڑ میٹ رکٹن لوہ گل آیا ہوگا ان لوہوں سے تلوار بنی ہوں گی بندوکیں بنی ہوں گی چھرے بنے ہوں گے ہسی بنے ہوں گے ہتوڑے بنے ہوں گے کیونکہ بھارت وات ہیستو تو انہی سے لڑے تھی مانے کوئی سامان نہیں تھی یہ کرانتی بہت بڑی تھی بہت ویاپک تھی اور ایک ساتھ ساڑھے تین سو اسثانوں پر ہوئی تھی ایک دو اسثان پر نہیں تو برٹش پارلیمنٹ میں یہ ساری بحث ہو رہی ہے تو پرائیم منسٹر پوچھرا پیسے کس نے دیئے تو ادیوک پتی ویاپاری کسان کاری گروہ نے دیئے تو پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ آگے سے اس دیش میں ساشن چلانا ہے تو ایک ویوستہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھارت کے لوگ کرانتی کاریوں کو پیسے دے نہ سکیں ان کے ہاتھ میں پیسے چھوڑو ہی مت لے لو سب چھین لو ان سے تو چھین ہوگے ٹیکس لگا کے چھین اس لیے اس دیش میں انکم ٹیکس آیا انکم ٹیکس اس لیے نہیں آیا کہ دیش میں سرکار چلانی تھی انگریجوں کو اور اس کے لیے دھن کی ضرورت تھی انکم ٹیکس اس لیے لائے گیا کہ بھارت کے ناغرکوں کے پاس پیسے اتنے بچے نہیں جو وہ کرانتکاریوں کو دان میں دے سکیں وہ سارے پیسے انگریج چھین کر اپنے پاس رکھ ہیں اس کے لیے انکم ٹیکس آیا اور انکم ٹیکس جب لگایا انگریجوں نے تو اس کی limit جانتے ہیں 97% مہنے 100 روپے آپ کما رہے ہیں تو 97 روپے انگریجوں کو دے دیجے اور یہ کہانی پوری تب سمجھ میں آئے گی جب اور ایک جانتکاری میں آپ دوں بریٹش پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی اور بات چل رہی تھی کہ خالی انکم ٹیکس لگانا ہے یا دوسرے ٹیکس بھی لگانے ہے تو بات ہوئی کہ بھارت کے ادیوک پتی اور ویاپاری کوئی بھی سامان بنائے تو بنانے پہ پہلے ان سے ٹیکس لے لو اس کو انہوں نے ایکسائز جوٹی نام دے دیا آپ سامان بنائیں اور بیچنے کے لئے جائیں تو بیچنے پر ان سے ٹیکس لے لو اس کو سیلز ٹیکس نام دے دیا پھر بیچ کر منافع کمائیں تو منافع پر ٹیکس لے لو اس کو انکم ٹیکس نام دے دیا سامان کو بیچنے کے لئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائیں تو روڈ ٹیکس لے لو اور ٹول ٹیکس لے لو اور جس گاؤں سے سامان لے کے جائیں وہاں لے لو اور جس گاؤں میں لے کے آ وہاں لے لو گاؤں میں لے کے آ رہے ہیں تو اکٹروی لے لو ان سے ایسے بیسیوں ترہ کے ٹیکس انہوں نے لگا دیئے ایک سائز ڈیوٹی انگریجوں نے لگائی ساڑھے تین سو پرسنٹ مہنے سو روپے کا سامان بناو تو ساڑھے تین سو روپے ٹیکس میں دے دو ان کو ان ٹیکس لگا دیا 97% سو روپے کمائی کرو تو 97% انگریجوں کو دے دو تین روپے بچے گا بس آپ کے پاس سیلز ٹیکس لگا دیا 180 سے 200 پرسنٹ تک الگ بستو پر الگ اوکٹروی لگا دیا 50 سے 60% municipal corporation کا ٹیکس لگا دیا انگریجوں نے کئی کئی اسطانوں پر 70 سے 80 پر 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 ایسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی ان کے ایجنٹ ہوا کرتے تھی اور ایسٹ سو ساٹ کے بعد پوری سرکار ہی لوٹ خور ہو گئی جنہوں نے کانون بنا کر لوٹنا شروع کر دیا اس تیش اس ٹیکس کا جو کھیل تھا ان ٹیکس کھیل میں جیسے ہندوستان کے لوگوں کے پاس پیسہ نہ بچے یہاں جیسے ادیش تھا ایک اور ادیش تھا کہ یہاں پر لوگوں کو کانون کے کھاچے میں بٹھا کر اس چوکون میں بٹھا ٹیکس چوری کی یہ کیا وہ کیا یہ سب کچھ کر بیوستان بریٹیش نے تب اس لئے کی چند لوگ تو کرانتی کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کھڑے رہنے والے جو باقی سماج ہوتا ہے وہ بھی اب کسی کے پیچھے کھڑا نہ ہو بھہبیت ہو جائے اور اس لئے یہ ٹیکس کا کھل دیش میں شروع جو آج بھی جاری ہے ہم آشا کرتے کہ یہ بند ہوگا کولر کے پاس چلتا ہے جہن جہن سر بولی مہار مہار راج ہندو شام جی مہار بات کر رہا ہوں بولی شام مہار آج آج کے دن پر سر ہم دیش بھکت راج بھائی دکشت ان کو ہم بہت یاد کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں ایسے مہان دیش بھکت جی ہم بول سکیں گے ہمار بچ پرنا ستان رہے اور ہمار بچ راج بھائی مہار آتے تھے ویسے وردہ میں پوری زندگی ان کی وہاں سے کاری شروع کیا اور کیا تھا وردہ میں زیادہ تر وردہ میں رہتے تھے مجید چھتر شہوں آلندی پونے اس چھتر میں آتے تھے اور اتنی چھوٹی 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 گرامین کزبہ ہو الاقہ ہو اتنے گرامین شیخ کسان لوگوں کے ساتھ اور ہر رشے پر نمکہ پیڑ کے اس کا بہت خید دکھ ہے اور سوڈی سی جاگران اندرن سب سے پہلے اتنے ابھی جمانہ ویجیان یوگ میں بھی اتنے ویدیسی وستو کمپنی کی کھلاب کمپنی کی خلاب اتنا بڑا اندرن کرنے مجھے تو رکھتا راجی بھائی کے علاوہ کوئی مجھے تو نہیں دکھتا ہے تو آج کے دیواز پر ہمیں سوڈی سی کا محتو ہمارے جو یوہ بھائی ہے اور راجی بھائی کو اگر پورا ہم یاد کریں گے تو مجھے لگتا اگر ان کے ویچار ان کے تکو اگر ہم آچرن میں اور ہمارے پولیٹیکل بھی لوگ بھی آگر لائیں مجھے لگتا ہندوستان جلدی سشتر ایک مہا سکتہ راشتر نرمان ہو سکے گا صرف اتنی اکنی ہے ہماری مان سکتا ہماری سوچ ہماری درستی ہم بدلیں پتا نہیں راجی بھائی کے ویچار آج اگر ہم ہم ہمارے جیوان میں اتاریں گے تو مجھے لگتا ہندوستان ہمارا راجی بھائی نے تمام ویشو پر ادھین کیا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کبھی کم آیو میں انہوں نے جو ان کی باتوں سے اتنا ڈیٹیل میں باہر پڑتا ہم پونر جنموں پر بھروس کرنے والے لوگ ہیں ہندوستان بار بار مان نیتا ہے اس کی کئی جنم لیتا ہے لگتا آئی کی راجی بھائی جو بھی بولتے تھے یہ ایک جنموں کا نہیں بلکہ کئی جنموں میں ویدوان تھے اور پرتک شان ہو ہی ویدوان تھے اس لئے ایسی باتوں کو رکھنے میں بھی بلکل احساس نہیں ہوتے تھے جو کوئی اور سوچے ہوا کی نہیں گائی کا گھی دو سو روپ کل ٹو پیس تین سو روپ کل کیا مورک لوگ ہیں اس دیش کے پڑھے لکھے سپر ایڈیٹ وہ کیا کرتے ہیں دو سو روپ کل گائی کا گھی نہیں کھاتے اور تین سو روپ کل کا پیس رگڑ کے دانتوں پہ تھوکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے سمارٹ میں ان سے کہتا ہوں اور سمارٹ بنو کیا کریں میں کہتا ہوں یہ تین سو روپ کل کا پیس اس کو تھوکتے کیوں اسی کو روٹی پہ لگا لگا کے کھالو گائی کے گھی سے تو مہنگا ہے کتنا پھل تو خرچہ کر رہا تین سو روپ کل کا پیس میں نے ایک دن حساب نکالا تھا ایک آدمی روز جو برش کرتا ہے سبیرے کا تو ایک بار کے برش میں ڈیڑ سے دو گرام ٹوث پیس استعمال ہوتا ہے اگر وہ آدمی ساٹھ سال تک اپنی جندگی کے ساٹھ سال تک برش کرتا رہے تو ایک آدمی کا ٹوث پیس کا خرچہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے آتا ہے ساٹھ سال تک ایک پیس آتا ہے سو گرام تیس روپے کا جندگی میں وہ جتنے پیس استعمال کرے گا ساٹھ سال میں اس کا حساب جوڑا ایک لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس خرچہ کیا فالتو خرچہ بند کرو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے برش کو پیس لگا کے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھوکٹ کا کام کرو داتون کرو داتون نیم کی داتون بابول کی داتون پاکڑ کی داتون کرنج کی داتون امرود کی بھی داتون ہوتی آم کی بھی داتون ہوتی بابول کی داتون بارے ترے کے پیڑ ہیں ان کی داتون کرو ٹیکس فری کاسٹ فری سائیڈ افیکٹ کچھ نہیں ہے ایکس پائری ڈیٹ کچھ نہیں ہے پھوکٹ میں ملتی ہے کہ نہیں ایک ایک داتون توڑ لو اور داتون توڑ کے سات دن تک چلا اس کو میں تو داتون سات دن کر لیتا ہوں کیسے داتون کیا چبایا آگے کا حصہ کٹ دیا پھر پانی میں ڈال کے رکھا دوسرے دن پھر کر لیا ایسے سات دن چلتی ہے ایک بار کیا ہوا ایک آئی ایٹ کا لڑکا مجھے پوچھتا ہے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے آئی دن میں بدل دیتا ہوں سال پر ایک برش کو رکھ رہتا رہت بند کر ہو یہ برش اور یہ برش کی مشکل پتا ہے ٹود برش ہوتا ہے پلاسٹک کے برسل ہوتے ہیں جب ہم رگڑتے ہیں تو مسودوں پر اس کا گھرشن ہوتا ہے مسودے سب چھل جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں جن کے مسودے کمزور ہوتے ہیں ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں جن کے دانت کمزور ہیں ان کی جندگی میں کوئی آنند نہیں ہے دوسری سمسیہ کیا ہے کبھی بھی آپ دیکھنا ٹود برش ہوتا ہے اس میں جہاں برسل لگے رہتے وہاں پیلا پیلا سفید سفید کچھرا جمع ہو جاتا ہے اس پہ ہزاروں وائرس آ کر جندہ بیٹھتے ہیں اور روز آپ اپنے موہ میں ڈال کے کیا خطرناک کام کر رہے ہو بند کر اچھا نہیں ہے اور ایک بات بتاؤ یہ جو ٹوٹھ پیسٹ ہے جس کو آپ گھستے ہو اس میں جھاگ بہت بنتا ہے تو جھاگ تو شیونگ کریم میں بھی بنتا ہے شیونگ کریم کیوں نہیں رکھلتے اب میں اصلی بات بتاتا ہوں جس وستو سے شیونگ کریم میں اور واشنگ پاوڈر میں جھاگ بنتا ہے وہی وستو ٹوٹھ پیسٹ میں ملائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سوڈیم لارل سلفیٹ اور یہ ایسا خطرنا کیمیکل ہے جو کینسر کر دیتا ہے بھارت میں ہونے والے کئی کینسر کے پیچھے ٹوٹ پیسٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے اور جو بول رہے ہیں آپ کہیں کہ کس زمانے کی بات کر رہے داتون کرنے کی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ خود ایک اتی اچھے شکشت وقت ہے جو ان بات کو کہتے ہے اور یہ بھی سچائی ہے کہ داتون جب تھے تب دات کے ڈاکٹر اور بیمار یاں جتنی تھیں برش آنے کے بعد اس سے کئی ہزار گنا بڑی ہے یہ بھی ان کی گوہ ہتیا پر روک لگانے کے لیے راجی دکشت نے 1998 میں مقدمہ دچ کر آیا تھا جو کہ 2005 میں جی بھی گئے تھے تو میں بہت دھنیوات کرنا چاہوں گی آپ کہ آپ نے راجی دکشت جیسے بڑے مہا نائک دھنیوات دھنیوات آپ کو راجی جی کا اور دکھاتے ہے کی کیا کہتے ہیں دیکھیں سال پہلے بھارت کے مہام گیتی بھاگ بھٹ نے یہ کہ لیا کہ بھوڑن میں ایسی چیز بلکل مت کھائیے جو پر بھوڑن میں اوشوشت کرنے میں راستے کو رکاوٹ بنے یہ سال تین ہزار سال ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اتنی دھانا کریے جتنی آپ اپنے دشمن سے بھی نہیں کرتے مانے میری اگر آپ کو زندی سوئیکار کرنی ہو تو اپنے سویم پاک دھر سے چینی کو نکال بھار کریں مت لائیں تو آپ بولیں گے پھر کیا تھائیں وہ کہ یہ تو آپ کہیں جو گوڑو چینی میں انتر چینی بنتی اور چینی کے ساتھ 23 جہر بھی شریر میں رہتے اور گوڑا کھیلہ ایک ایسا ہے جو بینا کسی جہر کے سیدھے سیدھے بنتا ہے اوز کے رس کو گرم کرتے جاؤ کچھ ملانا نہیں پڑتا جادہ سے زیادہ کچھ ملاتے ہیں دودھ ملاتے اور چینی بنے تو اتنے طرح کے فارمیلین پارمن ڈیہائیڈ اس میں ملانے پڑتے بہت فارمیلین دنیا کا سب سے خراب جہر ہے جو چینی بنانے میں اوپیوگ ہوتا ہی ہے بینا فارمیلین کے چینی بنتی نہیں اور فارمیلین اتنا خراب جہر ہے کیمیس وی کی ڈکشنری میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو بلکل ساف لکھا ہوا ہے 0.05 میلی گرام ماترہ فارمیلین کی کسی بھی آدمی کو کینسر سے مار دینے کے لئے پریاب 0.5 میلی گرام اور اگر آپ نے 1 کلو چینی کھالی تو 0.5 میلی گرام فارمیلین تو آنے والا ہے 1 کلو چینی اس لیے چینی مات کھائیے گرام کھائیے آپ کہیں کہ گرام ملتا نہیں ڈیمان کریے ملنے لگے گا ارث شاستر کا ایک صدحان ہے کہ مان کرو تو سپلائی آئے گی گرام کرو سپلائی آئے گی تو گرام کھائیے گرام سے بھی اچھی ایک چیز ہے لیکن گرام بھی اچھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے کھائی کو بھرکے ایک سال دو سال آرہم سے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی اور گرام جس بھاو کا ہے لگ بھاو میں مل جاتی سکتے تو یا تو کھائیے نہیں تو گرام کھائیے کھائیے تو آپ سمجھ لی یہ راجہ نہیں مل تو گرم مل رہا ہے تو راجہ سے چھوٹے راجہ کھائیے کا مطلب کا مطلب اوز کے رس کو جب ہم گرم کرنا شروع کرتے ہیں گرم کرنے کرتے 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 گرم بننے سے پہلے اور اوز کا رس گرم ہونے کے بعد ایک ایسا جس طرح کہ آپ نے کار کرم چلایا ہے بہت بڑی کیا ہے اور میں راجی دکشی کہیں نہ کہیں اسے ایمپرویمنٹ ہوتا ہے اب دکھاتے آپ کو روزگیر کے ساتھ کپاس کو جوڑ کر کیا کہتے راجی بھارت میں دو لاکھ سے جیادہ گاؤں ہیں جہاں کپاس پیدا ہوتا ہے جہاں کپاس پیدا ہوتا ہے وہاں سوت بن سکتا ہے وہاں خادی وستر بن سکتا ہے تو خادی وستر نرمان کا ادیو ہر دیش کے مانے بھارت دیش کے دو لاکھ گاؤں میں چل سکتا ہے اور ان میں جو خادی بنے گی وہ سب ہم بھارت واسی خرید کر اس کا اپیوگ کر سکتے ابھی بھارت میں ایک پرتیشت لوگ خادی خرید ہیں اگر سو پرتیشت لوگ خادی خرید ہیں تو دو لاکھ گاؤں میں بننے والی ساری خادی بھگ جائے گی اور پندرے کروڑ بھارت واسیوں کو اس سے روجگار مل جائے آپ بولیں گے ہم خادی کیوں خرید ہیں خادی اس لیے خرید ہے کہ اس کا اتپادن کرنے والا شیط کری جو کرتا بھارت کا کسان اگر سمپن ہوگا کیونکہ ستر پتیشت لوگ پرتیش اور پرتیش روپ سے کھیتی کے ساتھ جڑے ہیں اگر وہ سمپن ہو جائے تو ہندوستان گریب کبھی رہی نہیں سکتا جہن بولیے جہن ہاں میں بولیے آپ کو بتائی ہو سورج جی آپ نے جو اتنا راجی دکچی جی کا کائنا تھا وہ سمی پارٹ وں کے پاس سنگ سنگ پانچ کروڑ ہے جی اس سے زیادہ لوگ کو اپنے ساتھ جھوڑ لیتے ہیں اور ضرورت پڑی تو دیش کے گنست سنطوں کو سمرتن لے لینے سے ان کی سنگ 45 کروڑ ہو جاتی ہے اور سنگ جو پروڈکٹ ہے اسے استعمال کرنے میں ہمیں آسان ہی ہو جاتی ہے بلکل اور گوہ پر بلکل 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 بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ بھارت کے سارے راج نیتک ملو کو ملنے والے کول اوٹو کی سنگ کی اور بھارت کے بیویدن پرکار کے لوگوں کو اگر اس طریقے سے جوڑا جائے گا تو ہم ان کو پر بھارت کر سکتے اس چیز کے لیے کہ اپنی بات کو سرکار کے دوارہ کروائے لے سکے اور بھی کئی بات ہیں لیکن سواستی کی دشا میں ہندوستان بڑا گتی سے بیمار بنتا جا رہا ہے بلکہ بیمار بڑا جا رہا ہے یہاں پر آنے والی تمام کھلونے سے لے کر کھانے کی چیزوں تک ایسی چیزیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہے جس کے دوارہ ہم بیمار بنتے تو بیمار بننے اور بیمار بن بیمار سے بچنے کے جاتا آنکھوں سے راک میں نہیں دیت نائی بلائی میں اس کہتے کسی کو دن میں نہیں دیت بلائی نیس کہتے ایسی آنکھوں کی جتنی بیمار آپ جانتے ہیں سب کی تاجہ گائے کا موتر ایک ایک بون آنکھ میں ڈالو سبیرے سبیرے گائے جو پہلا موتر دیتی اور ایسی کئی آنکھوں کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے جو کبھی ٹھیک ہوتی نہیں جیسے ریٹین ڈیٹی 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 بیماری ہے یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی کروڑوں روپے خرچ کرو تو بھی ٹھیک نہیں لیکن گائے کے موتر سے بلکل ٹھیک ہو جو جو ڈراؤپر آتا ہے نا وہ ڈراؤپر سے گائے موتر بھر کے ایک 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 آنکھ بہت اچھا ہے اور یہ ہی وہ موتر کان میں ڈالو کان کی بھی ماری ٹھیک کر دیتا ہے جیسے کان میں کسی کو سنائی کم دیتا ہے تو اس کو کہو گو موتر دائیں کسی کسی کو کان میں ہر سمیں آواز آتی رہتی ہے ایسے ہم ایسے آواز آتی ہے وہ ہم ان ساؤن کی بہت اچھی ڈبا ہے کان میں ڈالو ٹھیک کان میں درد ہوتا ہے بہت تیز درد ہوتا ہے ایک مون دو موتر ڈالو ایک منٹ میں درد بند ہو جا تا جا کان میں کسی کے مواد نکلتا ہے کئی بار ہم نے دیکھا چھوٹے بچے کے کان پہتے رہتے گو موتر ڈالو بلکل بند ہو جا بہت اچھی ڈوا بس ساؤدھانی اکنی ہی رکھنی ہے کہ جس گائے کا موتر لیں گے ساؤن کے بارے میں بھی ذرا سن دیجئے ساؤن آتا ہے لکس لائف بائی لیرل ریکسونا پیرز کیمے پامولی جانسون ان جانسون بغیرہ بغیرہ یہ سب ساؤن کیوں خریدتے ہیں ایک بار میں نے بھائی سے پوچھا کہ لکس سے کیوں رہاتے ہو کہ لگا مادوری دیکش کیوں لگاتے ہو کہ مادوری دیکش اور مادوری کوئے بھائی گریں گے تو ہم بھی گریں گے بے وکوفی مت کریے اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مادوری دیکش کی یا حیما مادوری یا کوئی بھی فیل بھی ہیرون لکس سے نہیں نہ آتی ساؤن سے نہیں نہ آتی تو پتا چلا ابھی کچھ دن پہلے بمبئی میں میرا ایک بیاکھان ہوا تھا جہو میں اور جہو وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کے یہ فلمی ہیرو 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 ان جادہ رہتے بیاکھان کیسے ہوا ایک فلمی ہیرو ہے ان کا نام دھرمین انہوں نے میرے بیاکھان کے کیسٹ سنے میرا بیاکھان کے کچھ دس کیسٹ پکلے ہیں تو انہوں نے سنے اور انہوں نے ترم فون کیا میں راجیو دکشت سے بات کرنا چاہتا ہوں میں کہہ آپ کے دس کیسٹ سننے کے لئے میں دس گھنٹے گاڑی چلائی اور گھر نہیں گیا جب تک کیسٹ ختم نہیں ہو بہت ان کو سب گلائی زیادہ سے زیادہ تو میں کوشش کرتا ہوں تو کیا ہوا ان کا ایک بنگلہ ہے پونہ اور بمبئی کے بیچ میں وہاں انہوں نے بیاکھان رکھا میں گیا زیادہ لوگ تو نہیں آئے کچھ پچیس تیس لوگ آئے تھے ان کے بیچ میں بیٹنگ ہوئی بات چیت ہوئی نہاتی ہو کن نہیں لیل سے نہاتی ہو کن نہیں میں نے کہ آپ نہاتی بھی ہو تو کہنے لگی نہاتی تو رو جن میں نے کہا پھر کس سے تو انہوں نے بتایا چنے کے آکے میں ملائی ڈال کے نہ بیسن میں ملائی ڈال کے نات تو میں نے کہا اگر آپ بیسن میں ملائی ڈال کے نہاتی ہے تو یہ بات پورے دیش کو کیوں نہیں بتاتی کہنے لگی در لگتا کہ اگر ہندوستان کی سبی بہنوں نے بیسن میں ملائی ڈال کر نہانا شروع کیا تو سب ہمہ مال نہیں ہو جائے تو کرسی بھدرے میں پڑ جائے تو آپ یہ جہن لیجئے سوڈا اور کاسٹک سوڈا شریر کی توچا کے لیے بہت خراب ہوتا اور آپ یہ چاہے تو پر بات آپ کو ڈاکٹر کہیں گے اور میڈی کیئر سابون کا زمانہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو پچھلے کئی سالوں میں ہم نے chemical سابون کی اپ ڈاکٹر کہنے لگے کی chemical less herbal سابون کو آپ یوز کرنا شکھو تو اتنے سال کیا مللو آدھا کا کچھا دودھ لے دو بنا گرم کیا ہوا اور اس میں نیبو ڈال کے جلدی سے پی دو نیبو ڈال گے نا دودھ پھٹ جائے گا پھٹ 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 ایک ہی خوراک لینا بس اتنے میں ہی خطرناک دست ٹھیک ہو جائے ایک ہی خوراک اور ایک دوا بتانا چاہتا ہوں دست کی یہ جو بیل پتر پر فل لگتا ہے نا بیل کا فل اس کا جو گودہ ہوتا ہے وہ آپ چوا کے کھالو پیچھے سے تھوڑا پانی پھلو یہ بھی دست تفیق کر دی بیل کا پاوڈر ملتا ہے بزار میں وہ آپ ایک چمچ پاوڈر پانی پانی میں پی رو یہ بھی دست تفیق کر دی پیٹ اگر آپ کا صاف نہیں ہوتا کب زیت رہتی ہے تو اس کی سب سے اچھی دوا ہے اجوائن اجوائن آپ جاتے گھر میں اس کو گھر میں ملا کے چبا کے کھاؤ اور پیچھے سے ہالانکہ راجیو جی کے پاس تو مہا سمندر ہے ساتھ سمندر سے بھی جیادہ جن کے پاس تھا ان کے کارکموں کو ان کی بائٹ کو آپ کی پرتیقرہ کو ایک گھنٹے میں سامانہ بڑا مشکل ہے لیکن ہم نے پریاس کی آپ کے سامنے ان کی بات کو رکھنے کا آنے دنوں میں ہم ان کے ویڈیو کو لے کر آپ کے سامنے کسی کارکم کو بھی کر آنے کا پریاس کریں گے جو پیشلے دو تین سال پہلے ہم کر چکے ایمپورٹ لینی کی ضرورت نہیں ہم سو دی شیلیں گے اس شبد کے ساتھ ہم پوری سو دی کی بھاونا کو ویوستہ کو اور شکتہ کو سمجھے یہ آپ اکشا کرتا ہوں سودرشند پریوار کی طرف سارے درشکوں کی طرف سے سمست سو دی پر پریم کرنے والے اپنا نے والے لوگوں کی ہندوستانیوں کی طرف سے میراجی جی کو ان کی جہنتی پر اور پنیتی پر نمن کرتا ہوں آج کے کارکم میں جہن موسیقی